ایک مرتبہ پھر اٹھائیس ستمبر سے نئے کووڈ رولز کا اطلاق کر دیا گیا ہے یہ نئے کووڈ رولز ہیں کیا اور ان کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابو دابی نے بھی ابو دابی کا جو ٹورزم اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی نئے رولز کے اطلاق کا اعلان کیا ہے میں آپ کو مختصرا یہ بتاتا چلوں کہ ماضی میں بھی یو اے کی دیگر ریاستوں میں امارات میں مختلف قوانین تھے ابو دابی کے قوانین سخت تھے اور کووڈ کے دنوں میں ابو دابی تقریباً لاک ڈاؤن میں رہا ابو دابی اور ال اینڈ کے علاقے لیکن اب ابو دابی نے بھی ان لائن ویڈ ادر ایمیرٹس یہ پالیسی اپنا لی ہے نئے رولز نئے قواعد و ضوابط یہ ہیں کہ اب مساجد میں سماجی فاصلوں یعنی سوشل ڈسٹسنگ کا جو منڈیٹری ایک لاہ تھا رول تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب مساجد میں آپ کو سماجی فاصلہ رکھنا وہ جو چھ ساڑھے چھ فٹ کا یا دو میٹر کا جو فاصلہ تھا وہ برقرار رکھنا ضروری نہیں ہے تمام پبلک مقامات پر اب ماس پہننے کی جو پابندی ہے جو شرط تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے البتہ یہ آپشنل ہوگی اگر کوئی شخص ماس پہننا چاہے تو اس پر کوئی ممانیت نہیں ہوگی جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں سوائے تین جگہوں کے ایک تو یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوئے آپ کو ماس پہننا پڑے گا یعنی جو میٹرو ہے بسز ہیں وغیرہ اس کے علاوہ مساجد میں آپ کے لیے ماس کا پہننا لازمی ہے ابھی بھی اور ہسپتالوں اور کلینکس میں جتنی بھی جو میڈیکل فسیلیٹیز ہیں وہاں جب کسی لیڈ میں آپ جائیں گے کسی ہاؤسپٹل یا کلینک میں کسی وارڈ میں تو وہاں بھی آپ کے لیے ماس پہننا ابھی لازم ہے اس کے علاوہ ائرپورٹس پر ماس پہننے کی جو پابندی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے کزشتہ روز کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ائرلائنز یعنی جو جہازوں کے اندر جو خاص طور پر میں یوں ہوئی کی ائرلائنز کی بات کر رہا ہوں جس طرح ایمریٹس ہے اتحاد بغیرہ اس میں اب ماس پہننے کی جو پابندی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے علاوہ جو ایک اور الحسن ایپ آپ کو پتا ہے اس کا جو جن لوگوں نے کووٹ کی ویکسینیشن کروا رکھی ہے ان کے لیے تقریباً دو مہینے پہلے یہ شرط آئیٹ کی گئی تھی کہ وہ چودہ دن تک ویلٹ ہوگی اب اس کو دوبارہ ایک مہینے یعنی 30 ڈیز تک کر دیا گیا ہے یعنی اب آپ کی جو ایل حسن ایپ پر جو آپ کا گرین ہرا یا سبز جو سٹیٹس ہے وہ تیس دن کے لیے ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کووٹ کی ویکسینیشن کروا رکھی ہے یعنی دو ڈوزز لگوا رکھی ہیں ابودابی کے دپارٹمنٹ آف ٹوریزم اینڈ کلچر نے تمام ٹوریسٹ جو فیسلیٹیز ہیں جس میں ہسپٹیلیٹی انڈسٹری جت کو ہم ہوتل انڈسٹری کہتے ہیں ریسٹورنٹ وغیرہ ان کو یہ ادایات جاری کر دی ہیں نئے ماسٹ رولز کے حوالے سے کہ اب ہوتلوں میں ریسٹورنٹس میں ماسٹ پہننا لازمی نہیں ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہت سے ممالک اب یہ سمجھتے ہیں کہ کوویٹ کی وبا چلی گئی ہے یا جا چکی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے حالی میں بیان دیا تھا کہ امریکہ سے کوویٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے جبکہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے میری وہاں پر اپنے کسی دوز سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اب بھی لوگوں کو کوویٹ ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ کچھ لوگوں نے نہ صرف وہ جو ڈبل ڈوز ہوتی ہے وہ لگوا رکھی ہے بلکہ فائزر کی بوسٹر ڈوز بھی لگوا رکھی اس کے بعد بھی کوویٹ ہو رہا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ جان لیوا نہیں ہے یہ خطرناک نہیں ہے انتل ان انلیس کے آپ کے ساتھ کوئی اور بیماری بھی جڑی گی ہو ویکسین کے اپنے جو سائیڈ ایفیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہم لوگ خود ان سے گزر رہے ہیں لیکن یو اے ای میں اب دیکھا جائے گا آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو اے ای میں جو کوویٹ کے جو کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ابھی بھی دو سے تین سو کے درمیان روزانہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں لیکن ہم بات نہیں ہو رہی جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن جب آپ یہ سمجھئے کہ ایک سرکاری سطح پر غیر اعلانی طور پر یا غیر اعلانی طور پر یو اے ای کی حکومت نے بھی کوویٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے سوائے جن تین مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے جن میں مساجد ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور ہسپتال کلینک اور لیبارٹیاں ہیں پھر حق اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ